دوستو جیدی آپ کے بھی موبائل میں فنگر لوگ کام نہیں کر رہا ہے یا پھر آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں یا اسے آپ حمیثہ کے لیے ہٹانا چاہتے ہیں یہ تینوں پر کریا اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا نمسکار میرا نام ہے سیارام اور آپ دیکھنا سٹارٹ کر چکے ہیں ٹیکنک بات چینل کو تو دلیے دوستو پھٹا پھٹ اس طریقے کو جان لیتے ہیں سب سے پہلے سکرین کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اوپر میں آپ کو شیٹنگ کا اپسن دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو اس طرح سے آپ کو نیچے آنا ہے اپنے سکرین پر اور یہاں پر سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اس میں آپ کو دیکھ جائے گا فنگر پرنٹ فنگر پرنٹ یہاں پر دیکھے گا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ اپنا سکرین لک ڈالتے ہیں چاہے آپ پیٹرن ہو یا پھر پین ہو اسے آپ کو ڈالنا پڑے گا یہاں پر اسے ڈال دیجئے ہم اپنا سکرین لک ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس پر ٹرک کر دیجئے یہاں پر دیکھئے ہمارا دو فنگر لک یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ اسے ہمیشہ کرنی ہٹانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر نیچے ڈیلیٹ کا اپسن آپ کو سامنے آ جائے گا یہاں پر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر سمال لیجئے اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی آپ کو کلک کرنا ہے چاہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے اس کو رینیم بھی کر سکتے ہیں اپنے نام سے تو ہو سکر تو آپ کر لیجئے نہیں تو اسے بھی آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دلیٹ پر کلک کر دیجئے اب کوئی بھی آپ کا لک یہاں پر فنگر لک کی روپ میں نہیں سو ہوگا اب دوستو مالی جی آپ کو ایڈ کرنا ہے آپ کو فنگر لک ایڈ کرنا ہے یہاں پر سیمپلی ایڈ فنگر لک پر کلک کیجئے یہ میرے موبائل میں سائیڈ میں لک لگا ہے جو کہ آپ کو فنگر لک کی روپ میں آپ کے موبائل میں ہو سکتا ہے پیچھے کی طرف ہو یا آن دا سکرین ہو تو دور سب ہی طریقہ وہی ہے تو یہاں پر ہمارا سائیڈ لک ہے تو یہاں پر سوڈ کر رہا ہے سائیڈ لک کے روپ میں یہاں پر کلک کر دیجئے نیکسٹ پر یہاں پر نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے انگلی کو جہاں پر لک آپ کا ہے پیچھے ہے تو پیچھے سکرین پر ہے تو سکرین پر اور سائیڈ میں ہے تو سائیڈ پر باری باری سے ہٹانا ہے اٹھانا ہے یہاں پر دوستو ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ جب ہی آپ اس طرح سے ٹائپ کریں گے اپنے لک کے پاس تو وہ الگ الگ جگہوں سے لک کیجئے گا یعنی کہ الگ الگ ٹائپ سے کبھی اس سائیڈ کبھی اس سائیڈ ٹچ کیجئے گا تاکہ یہ سب ہی آپ کے جتنے بھی اونٹ کے نشان ہیں سب ہی کو کیچ کر سکے اب یہاں پر فنس جیسے ہی کیجئے گا آپ کا یہ لک ایک لک لگ گیا یہاں پر اور بھی چاہے تو آپ لک انڈرول کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں دوستو یہی تھا پورا طریقہ لوک ہٹانے سے لے کر لگانے تک ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں دھنیواد